ہیلو گائز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میڈک ایئر ون فور تری دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں بواسیر بادی کے بارے میں یعنی گینسس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں یہ وایو روگ ہے آنٹوں میں ادھک وایو بنتی ہے ادھکانس کبج رہتا ہے ہاتھ پیروں میں درد رہتا ہے پیٹ میں گڑ گڑ ہٹ رہتی ہے پیت کمر اور جوڑوں میں درد رہتا ہے ڈھکار ادھک آتی ہے وایو بھی ادھک نکلتی ہے کارن وایو روگوں کا مکھے کارن آنٹوں کی اپون سوچتہ ہے جب مل اچھے سے نہیں تیاک پاتے اور پیٹ اچھے سے ساف نہیں ہوتا تو وایو آنٹوں میں اتپن ہوتی رہتی ہے کبج اتپن کرنے والے بھاری پدارت جیسے ارہر اردگی دال پیاج گو بھی آلو مٹر آدھکا ادھک آدھک پریوب کرنا پرانی پیسج تدہ آنٹوں کی خوشکی اور کمجوری جگر کی خرابی سے یہ روگ اتپن ہوتا ہے ٹریٹمنٹ یدی مل تیاغ نہ بھلی بھاتی نہ ہو تو آنٹوں کی سوچتہ کی اور دھیان دیں اسب گول کی بوسی سوتے سمیں بادام یا گھی کے تیل میں گرم کر کر سیون کرائیں بادام کا تیل کیسٹر اویل دودھ میں ڈال کر پلائیں تاکہ آنٹیں اچھی پرکار ساف ہو جائیں بادی تتھا قبض کرنے والے پدارتوں کا پرہج کرائیں پرانے پیسج مکھیت امیبک پیسج کا مل پرکشن دوارہ ہی پتا لگایا جا سکتا ہے یدی آنٹوں کی کمزوری ہے زگر کی خرابی ہو تو شکتی پرد تتھا رکت وردک اوزدیا پریوک کرائیں نمیلخیت اپائیوں سے وایو دوارہ روگوں پر نگنتن پایا جا سکتا ہے جیسے کی ہکہ بیڑی سیگریٹ تتھا پان کم پریوک کریں دودھ چائے شربت کم سے کم پریوک کریں بھوک لگنے پر بھوجن کریں بھوجن چبا چبا کر خائیں شانتی پردان کرنے والی نندرہ کارک اوزدیا سوتے سمیں پریوک کریں بھوجن کے ساتھ ادھیک ماترہ میں پانی نہ پیئیں چارکول سے بنی اوزدیا جیسے الٹریڈون لابدائک رہیتی ہے کارمنیٹو مکچر تھتھا سوڑا منٹ کی گولیا بھی وائیو نشکاسیت کرنے میں لابدائک شد ہوتی ہے نمکین چورن کا پریوک ٹھیک نہیں رہتا بواسیر بادی کے لیے نم یونانی نقص اتی اتم ہے بواسیر بادی کے لیے کچھ جنانی نقصے ہیں جیسے رتول سو گرام گیری بقائن سو گرام گیری نین سو گرام کو کوٹ کر پانی میں گودھ کر گولیا بنائیں دو گولی شبہ اور دو گولی شام اس کا استعمال کرنا چاہیے وائیو روگ سمافت ہو جائے گا اور جو مسئے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تھینکیو